موسیقی شرومی اکالی دل شرومی اکالی دل بولے سو نحال ساتھ گروہ گریب نواز سچے پاتشاہ جیدی ساجی نواز جی گروہ روپ گروہ خالصہ ساہ سامت جیو ساہ سامت گاج کے بلاو واہ بردی کا خالصہ واہ بردی کی خطے پیارے خالصہ جی آپ جی نے ساتھ گروہ جیدی پیوی ترگوز ساج کے گرمکہ پاس سونے بچار سونے ہن آج جا پہاں ایک مہان جو دے ساتھ گھنڈ آواز چیدی یاد بھی منا رہے ہاں جو بڑے پارے دردتا نشچے دے سہت ساتھ گروہ گریب نواز جیدی چلائی ہوئی مان مرجاندہ نو قیم رکھ دے ہوئے سرکار والنوں کیتے ہو حکمان دے رمتہ اسنوں موں توڑما جباب دندے ہوئے جنہ نے قوم دا بڑا پاری سے رچھا کیتا اپنی موجودگی دے سمیں وچے سریعانند پور صاحب وکے جتے دار ہندیاں ہویا جیانی گردیار سنگ جی اجنوحہ صاحب جنہ دے اج بارسی منائی جا رہی ہے انہ دے نگر اندر جیس ویڑے کیسگر صاحب دے جتے دار سان آج ورطمان سمیں دے ہندوستان دے راشتر پتے پوس ویڑے پنجاب دے مقمنتری سان اپنے پروار دے جیاں وچوں ایک جیدی شادی دے سبند وچوں تھے کونکہ تے کہا کہ جتے دار جیسی اندکار جیسگر صاحب استان تے کرنا ہے جتے دار نے پوچھیا کہ جیڑا لڑکا ہے کہ یہ ثابت صورت ہے کہنے لگے جی لڑکا تا ثابت صورت نہیں کہ اس دارہ اپنا دارہ جیڑا کٹیا ہویا ہے کہنے لگے جتے دار صاحب دی کہنے لگے کہ میرے تھے پرمک سے وعدہ رہندیاں ہویا تو تاک اول مقمنتری ہے ہندوستان دی پرائم نیٹری آکے کہے تے ایس سستان تے پتدرہ اندکار جی نہیں ہو سکے گا وہ جواب دتا سی گروہ کے جو دینے اسے مقمنتری دیکار نہیں مننی جو کہ گروہ ساعدہ حکم ہے پائکا ہوں کو دیت میں ہے نہ پائمانت آن نہ گروہ کے سکھنے کرے کسی نو پائے دینا تے نہ کرے کسی پائے مننے سکھ دیئے پکی نشانی ہے جے ڈردہ ہے تے سکھ نہیں جے سکھ ہے تے ڈر نہیں اے پکی جڑتا سہت نشانیاں گروہ کے سکھ دی پوستو پچھوں ساما آنتے گروہ ساہو دی ہور کرپا ہوئی پہ ویتر استان سری اکال ساہو دے جتے دار دی سیوہ گرمک پیاریاں نو پرابت ہوئی سیوہ سمال دیا سار میری پیر دے مالک دے سدکار نو ہردے وچھ وساکے دنیا میں چہور بھی اے سوستان نو سدکار سہت پرفلت کرنواستے اپنے والنو پورا جتن کیتا ہے پوس جتن دوران پوچھ کے بعد ببارکنیا پاسنا تو شڑ پیا سرکاری طورتیں سمن جاری ہوئے فیلہ کاغ جیتھے آئے صدی آگیا جتے دار گیانی گروہ دیال سنگھ جی اجنوہ صاحب گروہ پیاریاں نو تی اتر گتا سی اے نہیں کہا کہ میں ایک ممولی جہاں سکھ ہوں ہاں سنگت واسطے کرنا کڑاوی وڈے تو وڈاوی دا فرج برند ہے اور گورنمنٹ اگے سیکھ کی تے چوک کی جاوے پھر آکار تلسہ دا جتے دار خالصہ جی اوہ سویڑے اتر میڑے آگوں سرکار نو اے کہہ دکتا کہ تسی چوٹھی سرکار دے نوکر ہوں چنڈی گاڑ وارے ہوں تسی چوٹھی سرکار دے نوکر ہوں میں سچی سرکار میری پیر دے مالک صاحب سری گروہ سرکار دے نوکر ہوں اے سرکار دے سیوہ دا رہاں اے سرکار دے سیوہ دا رہاں جس سرکار نے چوٹھی سرکار دے نوکر دے چنے چبا کے سب سکھایا سی اے سمنا دی میں پرواہ نہیں کر دا ہے جے میرے کوڑوں کسی نے کوئی گالب پوچھنی ہے جہاں بیٹھ کے کوئی وچار کرنی ہے کوئی سریعکات تک صاحب تے آکے کر سکتا ہے اے سرکار میں چھوٹھیاں کچھے رہے ہیں جا کے کدھے بھی آپ نے پیش نہیں کروں گا خال سا جی آج اونا جو دے ہاں دی یاد چاپاں اکتر ہوئے ہاں کیونکہ اونا دی دردتا ہونی عواش میں جروری سی اونا دی جیڑے بجرگ سی بابا اکالی فولہ سنگ جی سی اونا دی بانس وچ اونا جو دے ہاں جانو ہوئے ہیں تے جیڑے بابا اکالی سنگ جی فولہ بابا فولہ سنگ جی اکالی جو دے ہاں نے کچھے بھی وڈے تو وڈے مراتبے تے سی اے ستھاندے ستکار نو مکھ رکھ دیا ہویاں سجا دین تو سنکوچ نہیں کیتی جی اونا نے سنکوچ نہیں کیتی تے اونا لے کھون وچ اڈ کھونی ستے صدی جروری سی سو کارسازی اونا لے یاد آج منا رہے ہاں ستگرو کرپا کرم جس طریقے دے نار دوہاں تختوں دے اوپر رہ کے سیوہ اپنی جندگی جو دینے نبائی ہے ستگرو کرپا کرم جو بھی اتھوندہ سیوہ دار بنے تے ہے اونا تے ستگرو کرپا کر کے آپ سیوہ لینڈ اے ستگرو دے چارنوچ ارداز ساتے سکھ کومنوں اونا سچ کھنڈواسی گرم پیارے جتے دار سنگ سہبان گیانی گردیال سنگ جی اجنوہا تے پورنیا تے چلن دے سانو بھی سمت بخشن اے گرو دے چارنوچ ارداز سا ہے تے اونا گرمکانوں اے ساری سنگت والوں داس والوں میں کہلنا اے شرن آجلی ہے پر سچی شرن آجلی میں صحیح سمجھیں گا جے اپنے ویچیوی او گرو کے پیارو انکھ جاگ پوے کہ کسے وجیر دی کسے راج دی پروار نہیں کرنی وہاں میں کڑا بھی وڈے تو وڈا ہوئے گرمت دا تیاغ کدے نہیں کرنے گا اے اپنے اچھ دردتا ہونی اتیانت جروری ہے سمیدی مجبوری دے کارن میں بہتا نہیں بول دا ہے اکو بینتی ہو کرنے گا تے جیڑا سجن کا نیڑا چو آئے ہوئے ہاں انہاں تمہیں خیمہ بھی مانگ دا ہے انہاں نے اپنے خیال پر گٹ کیتا سی کہ ایسی کچھ چیزیں تو آڑی ہیں باہر گران کر کے لے جانے گا چاہوں دے ہاں اگے بہت کویڑا ہو چکا سمیدی آیا تے کتے فیر انہاں ریمیاں دی اس اچھا نو پرچار روپ وچ پوری کرنے کوشش کرنگا ہنے 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 پائی افتار سنگھ جی جنہ نو آم سو داکھیں وارے کہہ کر کے ریمی اس علاقے رے جان دے ہاں ایتھے پچنگی روپ وے چو بول رہے سی انہاں نے بھی اخبارہ سبندی کو جگال کہی ہے خالصہ جیے گلہ نمیہ نہیں اتیاس پڑی رہے اتیاس بچوں کئی گلہ ایسیاں میڑ دیں گے جس انہوں بیگ کے کئی پرکار دیں گے شکا فردیں گے پر او آج داستے واپن تو منو پر تیت ہویا کہ اسے طرح او گرمتھا کارانے کسے نے مانمت کیتی ہے جا انہاں دی لکھت تو پچھوں کسے نے انہاں جو دیاں دی اکل نو کلم نو داگ نو نو آتے اکریتی دیاں پنگتیاں کچھ پا دیتی ہیں افسوس نار کرنا پہندہ ہے مہاشا پر اس بارے نہیں کیونکہ جڑا ہائی اگے ورد پولے بارے تک گلہ کرنے میں سمجھ دا کوئی بہتا جوگ نہیں سو گصہ نہیں افسوس جرور ہے خاص کر کے اجیت اخبار تھے کالی پر ترکہ تھے جیس انہوں ساری ہی سکھ قوم تھے وشیش تھے اور تھے پنجابی مان دے آئے کہ کسے نہ کسے تریقے نہ دے پنجابی دیاں دو اخبار ہن تے چنگے پلے داہ دے جیمنتوں میں جانوے بندہ کے ہو جائے پر پتہ نہیں انہوں نے کسو گلامی دے دین ہو کے ایک کالمدی ایک لینڈوا دیتی ہے اکھے جدو ہردیف سنگھ دے درشن کیتے جرنیلسوں نے اجیت لیتی لکھا جارو یار روپیا دوجہ اخبار پر انہیں نہیں لکھ دیتا ہے فوٹ فوٹ کے روپیا خالصہ جی کسے بندے نوں پتہ نہ ہوئے اوہ دے بارے کوئی ایسا خیال نہیں ہندہ پر جان گو جی کہ کوئی کشامد کر کے ہو جی گال کرے تے اوہ دے بارے کردے نہ کرے بچار آ جاندہ ہے سنگتنو بھی یہ سوچ لانا چاہیدہ ہے جی ڈی ٹکسار سیس تارتو لتھن دے باوجود سیس تڑیتے راکھ کے اپنے پارننوں پوریاں کرنواتے تین میل تور کے ہرمندر صحیح دی پویتر تنوں قیم رکھنواتے ایتھے پہنچ سکتی ہے جی ڈی ٹکسار بند بند کٹوا کے سکھنی صحیح دیاں سوڑا آشٹ پدیاں کوریاں کر سکتی ہے جی ڈی ٹکسار بند ہرمندر صحیح دیاں کوریاں کوریاں کر سکتی ہے سو جکاریاں مچنی بہتا پینٹ ہے مگے بہت کٹا ہے او سا ٹکسار دا کشوٹا یا کوکر ہووے میرے بچ پانیوں شکتی نہیں کونی بندگی کونی تپسیا کونی سیوہ داس رچ نہیں ہے کنکا ماتر بھی نہیں کونی تا بڑی دور دی گالا ہے با اے نشچے نار میں سنگتنو تے اے نہ دو خبارہ بارے میں تجرور کرنا چاہوں دا جی تے کالی پتر کا نو میں خبر ایک کال دیتی سی او تا شاپی نہیں تے جیرے وچا پگاں وارے نو داگ لگنا ہے کہ اس داڑے وارے نو داگ لگنا ہے او شاپ دیتی ہے میں کالی کا خبر دیتی سی لکھتی روپ وچنی تے ایٹھے بول کے بھی کہ خالصہ جی سکھاں نے سوچنا پوے گا بھی ایسی سیرتے پاگ سجا کے دستار سجا کے ساپ تو سورت راکھ کے شہران تے پندہ شڑکان تے وچرنا ہے کہ جان سیرتے ٹوپی لے کے تے داڑیاں منا کے وچرنا ہے اے فہنسلہ قوم نے کرنا ہے اے خبر تا دیتی نہیں تے رون دی دے دیتی کیڑے ملکھنے میں نے روندہ دیکھے ہیں میں اخباروں والے نو کہنا چاہوں دا ہاں تے خاص کر کے گورنمنٹ نو جہوں نہ دے دینوں کے کوئی غلطی ہوئی ہے تے پھر تا کوئی گال نہیں یہ عدینگی سہت ہوئی ہے تے پھر میں دس دینا چاہوں دا ہاں مانتا نہیں سطور دے آسرے تے اوٹ تاک کہن دا ہاں باند باند کاتے کے ویکھو سیستے اگلا کے ویکھو آرہ چلا کے ویکھو یہ تو میں نہیں کہنا میں جاپ کروں گا کیونکہ مان دی گال ہے پتہ نہیں ساتھ گروہ کروادین گروہ سمرتھ ہے پر موو چو سی ایک ویرہ کھڑا دیو ایک ویرہ ہائی کھڑا کے تا وکھاو مو ہو تے قیدانہ ریپو بامار کے روپیا اور جیسے منوکھ دی ڈیاؤٹی ہے کہ ایک قوم کار تو لے کے اٹھارہ دس بیس تک ایک ککھر دا وکھیان کرنا کتھا کرنی ہے اے اوتپتی کی ہے ویتپتی کی ہے تھانکہ کی ہے پرمان کی ہے ساکھیاں کی ہے اے دا سندانت کی ہے جیسے منوکھ دی ڈیاؤٹی دسندی ہوئے ہیں اے منوکھ کرے روح ساکھ دیا جس گروہ کی بانی نے فیسرہ کر دیتا ہے جو میں پچھا روح سی سو میں مغل نہ پایا ساتھ گروہ گروہ عمردان صاحب جیسا صاحب دیویت چھ سندر دی دوارہ اے کہہ رہے ہیں تے ساڑھے پراب جو رہ گئے اور لے کر رہے آجیا کہ سانت جی لے کے روپ آئے اے نرکتہ آریہ سی گیا بھی ہے تک پہ بمار کے رووے گا لے کاروڑی کیس کھلار کے رووے گی اے سرکار نہیں رووے گی اے گروہ گوم سنگ صاحب سچے پاشا ہی چلائی ہوئی ٹکسارہ خالصہ جی اے نا پل اکھینوچ نہیں کرنے بھی پڑھنا میں پانیچ بولن دا سنکوچ کیتی سی پر کئی سانگتہ وچاریاں جا کے منکڑ گئے سانت جی تسری روپ پڑھنا تو انہوں کی نظر سے آئے اکھے اخبارانے میں کنے ویرہ بینتی کر چکے ہیں بھی اخبار کوئی اکال پرکری تروں علاہی بانی نہیں ایک کسے منکڑی پیٹ پورتی دا کسادن ہے پیسہ کمانڈ دا کسادن ہے کسے نے ہاتھ وچی کالم ہے کاغ جائے وہ جو مرضی لکھی جاؤے ایکشن لینوار کا ہے کوئی نہیں ہاں سما کے تیاؤں تا پھر ویکھی جاؤں میں نے پتہ لگا کہ ہاتھ پتہ لگا دیتا ہے تو چھیند میں گلتی نہ کرا تیجے ہوئے تیجے معافی سنگت بخش دے دن پک کے یاد نہیں مہینہ کا ہو گیا ہوئے گا ایک خبروں نے دیتی سی اکے گروہ رامدہ صاحب جی دے لنگر دا جڑا سمان ہے وہ مٹے پہنچ گیا دا سبوریاں مونگی دیاں تیر بستری وہ ہر پجن سنگھ آرتیاں بھی جگرامہ بڑا جیمدہ ہے بانت سنگھ سرپانچی بھی ملک بڑا جگرامہ تسیل دے لچریندہ وہ جیمدہ ہے وہ سمان مٹے لازتے دیکھے گئے آپ تراکتے لازتے گئے میں ہاتھو نہیں کسے چیزوں لائے وہ شرارت کیتے بھی کسے طریقے ناڑا کالی دالتے پھنڈرامہ بڑا کے فوٹ پہ جا بھی اے ہو جان لوگ کا نو میں وارنگ دینی چوندہ ہاں اے خبران تا بشاک دے لوگ اخبار تے اکھر تا لکھیا جا سکدہ بھی روپیاں ہیں بارے پتا نہیں کیوں تو ہم وارنگاں پہنی ہیں میں تو ہم وارنگاں نہیں تو اگر ساڑا پشوکڑی پتیاں تبیہ تے بیند دا ہے باند باند کٹو آنڈا سولانیا سیجان تے سونڈا ہے اے اوز پشوکڑ وارنگاں تسی وارنگ دن دے ہوں خال سا جی تو ہنو کے بیند تی کرنی چوندہ ہاں تشاہد دے سبند وچے ہر دیش سنگ بارے تسا سونڈے ہے باہی چندن سنگ جی راڑے وارے جو گروہ آبا ہے گروہ کلیران وارے بابا جی ہے او نالا سیوہ دار تھی تے جدو میں جو تھو آیا نانکنواہ دے وچوں اوہ میں ایک خبر میلی سنگ سنیاں دیکھے گیا ہے باہ سے چلیا گیا پریمی اداس کے تیڑ نہنگ سنگ ترنا دالوالیاں انہوں نے بھی کالکے رہا پایا انہوں نے بھی پولیس نے کالکے رہے ہیں اوہ میں پوشیا کارن کی دسیا بابا جی انہوں نے تو انہوں کہیں دے لیا کہ انہوں نے پوچھیا پولیس والیاں نے بڑے کوڑیاں کھران دی چی کہ جیڑے سنگاں دا ہوتے مقابلہ ہویا ہے اوہ سنگاں وچے جکنی سنگ ہے اوہ تو ہاڈی جیپ تے بیٹھ کریا ہے تسی دسوکتے تے جیڑی کلیرہ وارن دی جیپ تے حملہ کیتا ہے بولے تے حملہ کارن کو پچھوں کہنے دے جیسا پلیکھے وچے کر لیا سی تا جانے سی کہ تے ہوئی جیپ ہے انہوں نے کوئی سجا نہیں پلیکھے پلوکے دی پائی چارت سنگل دے آنے دلے وچے بولے ساتھ گوڑیاں لکھاں جی ماریاں پلیس نے آج تو کوئی دن پہلاں پانچ ایک لاتوٹ دو ایک وچے تے پچھوں جا کے پشان کے کنی ساتھ پلیکھے چے واجگنیاں پتہ نہیں لگا اوہ لدیانے ہاتھ سپتار داخل کروا دیتا ہے اوہ تو جرا کر آمان تو چوک کے فروڑ پور لے گے اوہ تو جا کے قتل دا کیس پا دیتا ہے آج سورجن سنگھ جی ٹھیک دار لدیانے والے آئی سی اوہ لہا پتہ لڑنگا دا لاتوچ پاک پہ گئے تے جے پوچھا بھی کیوں ماریاں جی پلیکھے چے واجگنیاں جے اوہ کلیرہ ماریاں ماریاں پلیکھے چے واجگنیاں تے بابا کان سنگھ جی ہونڈا دا مار لگے سی اوہ لہاں لگیا پتہ اوہ تیار ہوگے اوہاں لے ٹھیک چپ کی تنے واجان دیا دا واجان دیا چلاو تیار پھر اوہ تو آئے ایک جو باگے پرانے دے لاغے پینڈ ہے اوہ تھونا سرپنچ سی اوہ دی لاتوڑیا تھوڑے دنی ہوئے اوہ دی جدی جایدہ دے چے دکان ہے اوہ دی آو دی تے ایک ہندو نو انہیں قرائے تے دیتی ہوئی سی تے قرائے لین واسطے گیا اوہ شاہوکار دا ریستے دار سی ٹھانے دار اسے لگا مونے اوہ کہنے لگا سردار جی تسی بیٹھے ہوتے میں پیسے لیا کے دنے ٹھانے دار نو جاکے کہنے جیڑا کرائے میں جاٹنوں دےنا ہے اوہ کنوں لائے تے دی لاتوڑ دے اوہ نو پھڑ کے کٹیا دی لاتوڑ کی داہ دا وڈا پائی قدرتی ہوتے آیا ایسی شہر تے منڈیچ ہے اوہ نو پتہ لگا سنگت کو جاکے لگ دی سی اوہ نے جاکے سنگت کٹھی کر کے روڑا پا کے کے را پایا ہے تے اوہ نو اندر کوئی کوئی سواس آوے بھی ہوش پیا ہے ڈی ایسی پی نو موگے تو صدی آگیا کچھ پر تار ہوئی کانے دار نو پوچھے دا گناہ کی سی انو کٹی آئی نا کیوں کیوں مرنا ہو کیتے ہیں کہنے دا جیا کہ دکاندار نو گانا کردہ سی آہ حالت ہے تے میں کال خبر دیتی سی آجی بھی میں نو ایک پکا پتہ لگا ہے چنڈی گھڑتوں آجیڑا جاکریہ گیا ہوا نے محکمتری پنجاوزہ دلی نو اوہ سلاہ لین گیا پٹرانی دی بیہ سی نانک نواز تے حملہ کریے کنا کریے تے انہانیا کوششاں جاری ہانے اے کالوی میں خبر دیتی سی اخبار نے تا شاپی نہیں گی تے روندہ کوڑوی بنا کٹ کا انسلا کر کے شوشا شردتا بھی کہے تریکی نو پندران والے تو لوکی نفرت وچا جانے خال ساری کود نکھوٹے نانک کوڑ کساچ رہی رہنے کالوی خبر دیتی سی آجی بھی کہنا چوندہ کیوں کہ نتنویں پندران چو جتا جاندہ ہے پندران والے ویرو شہران والے ویرو تے مائیو پائیو ایک گھر چیتے رکھے ہو سابر بہت کر چکے ہیں مشکل رہن جارنا جارانگے ویسے سانتہ نے کیا بھی جار کے چلنا ہے چانتی رکھنی ہے چلانگے تھوڑا تھوڑا پر ایک دینتی تو انجرور کردائیں چانتی رکھے ہو تے تیاری بھی رکھو جیس دن پتا ہوں لگ جاوے کہ دربار صاحب دی حدود اندر پولیس نے تک سان نو تے پانتھ دے مکھی سانتو با چانسنگ دی لونگو والنو تے اے سستان دی بیاروی کرنوا آتے تے سارے نو ختم کرنوا آتے حملہ کردتے ہیں میں دردتا سہتا اپنی جمعے واری نوالے گال کرنی چاہوں دا کسی دے جمعے لاکے نہیں کہ جتنے نوجوان تے بجور کی جو کچھ کر سکتے ہو جیڑے سیکھ سیکھ وکھری قوم دی وروتہ وچھ لگے ہوئے ہیں سکھی سروپنو پیڑی نگانا تاک کے تے پھرکا پرستی پھلاوڑ وچھ لگے ہوئے ہیں جیڑے سکھنا خون پیمتے تُلے ہوئے ہیں جیس دنے اچھے حلائے کردے ہیں تو انو پوری تسلی ہو جاوے کہ انہوں نے حملہ کیتے ہیں اچھے دن میں سمجھے گا تو اڈا ساتھ گروہ گرانساو جی تے نیچچا تے دا سنال پیار تاں ہوئے گا جے شہرہ تے پندہ وچھوں ایک ایک گروہ کا گروہ گرانساو جاں نند چون چون کے ماروں گے تاں سوال ہونا پر اے نہیں کہ کوئی اینے جا کے کہے دے ہوئے تے کبرات وچھ نہیں ہونا جیسے تو انو جکین ہو جاوے کہ انہوں نے کام کیتے ہیں پر ایک تو انہوں اور بھی ہاتھ جوڑ کے بینٹی کرنا سماؤتی وچھ اے نائے میں پر لیکھے جو پہ جوڑی چار شپاہ جان دو سو جانے ہزار تو میں انو پھڑ کے لے جانگے اے مانویت میرے بھی بہت چردہ پڑے ہیں اے جی چندتا نہ کرو کرے تسی انہوں نے ایک وینا ہوں دے ہو صحیح کر رہے اس پاس انہوں نے ٹیریاں لاکھے ٹراک پارکے توڑ دا ہو ایک وینا دیکھنے ہیں اے نہ خیال کرو یہ انہوں نے چوک کے لے جانگے ہاں مرے انہوں نے ضرور جا سکتا کوئی نہ کوئی کہتے ہیں وہ مٹی ہونی ہونی ہونے سبند کوئی نہیں جلو تاکہ سریر میں چسواس ہے میں نیچے نڑ کرنا چاہ انہوں نے پاہ میں سجن کوئی بولے سی منہ سبکار کر دا سارے ہوں دا کئی باری کیا جاندہ سانت جی جو کہوں گے کروں گے پھٹے چوک دے ہوں گے چراکے رکھے کتے ہیں وہ کتھوں لے چوک کے تے گاہ رکھنے کتے ہیں وہ پہنے ننگنیا کر دیتے ہیں اسٹ دی پیادوی کر دیتے ہیں سروپ سار دتا نشان صاحب دلی چوڑ دتا گردوار آتا دتا سروپ چوک کے شڑکتے سٹ دتا نردوشے سنگھ مار دیتے ہیں پہنے ننگنیا کر کے داؤ کے پینڈج تو رہا گیا کال کھرد ٹھانے میں اوٹھے بی بی ننگنیا کر کے پتہ انہوں پر پایا گیا مرطاری سنگھ نے موچ تماک کو پکیا گیا نوجوان ودیارتی انہوں نظر بند کیتا گیا پاٹ تیر کے لون پر رہا گیا تو وہ پھٹے چکنے کتے ہوئے سانوان کے قیدنے ایک کا رات پریں بھی آگیا بابا دے فلانے تھا سروپنوں آگل آدھے تیمہ توں کچھے سی آدھا جی میں کوڑی ہیں تیمہ کھوڑن جی تین نو لاری ہے چنگے نرم آگے توں مہین نو جتھنا ہے گروہ کا سیکھنی جترے گاترے کرپان سانوان جی نے جتھنوں نے دو گلہ کر کے آیا کرو ساتھ گروہ گرانسالی جا نندک تیر تیاں پیڑنا دی ایج تتکنواڑا کوئی بیاکتی ہوئے او نو مواپنی کرنا باقی صبر رکھنا آجے ساتھ گروہ گرانسالی جنندک چنگی طرح سوچ کے چٹکا آکے گڑی چڑھا آکے 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 کسی صحبیہ کرنگے میں آپ نے ہو لو پائی کرتار سنگ جی تے پائی مہندر سنگ جی گرم پیارے باقیوں نے جارمیوں جتھے سارے انہوں تنوال کردھا تے سارے سنگھ انہوں بینتی کردھا تے پیار سے تے کٹھے رو تے شاہتر تاری ہوگو نوجوان کے دوڑا نہ کٹھا کرو تے شراب شڑ دے ہو عمر شاہ کے تیار پر تیار ہو بول دیں کوئی گلتی ہوگی تمہا بھی بخشو واہِ گر جی